اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ہے کلاس نائن کا اور یہ کلاس نائن میں کہانی ہے مرزا غالب کے عدادت اخسائل اس کہانی کا آج یہ لیکچر نمبر ون ہے پہلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ اس کہانی کے جو آرثر ہیں مسننف ہیں مولانا الداف سے انحالی ان کے انتعلق وقت پڑھیں گے ان کا تعریف پڑھیں گے مولانا الداف سے انحالی اردو عدب کے ایک مایاناز شاعر اور مسننف ہیں ان کی ڈیٹ آف برد ہے 1837 میں وہ پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کی ڈیٹ ہوئی پیارے بچو یہ وہ دور ہے جس میں انہوں نے پاکستان تحریک پاکستان کا بلکہ اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ غاوت ہندی اتھار 1856 اور 1857 وہ سارا دور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر یہاں پر 1914 میں جو کی ان کی ڈیٹ ہوئی ہے یہاں پر کانگریس اور مسلم لیگ کی جو تشکیل ہے اس کے تحت جو سیاسی حالات ہیں وہ بھی انہوں نے دیکھے تو مولانا الداف سے انحالی کا تعریف اس طرح ہے کہ پانی پتھ میں پیدا ہوئے ان کے جو اجداد ہیں اجداد سے مراد ہیں ان کے اباؤ اجداد ان کے والدہ ہیں وہ یا سدین بلبد کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے ابھی نو برس ان کی عمرت تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا ان کے بڑے بھائیوں نے ان کی پرورش کی تعلیم کی تکمیل چونکہ اس مقت بقاعدہ تعلیمی دارے نہیں ہوا کرتے تھے تعلیم کی تکمیل دلی کے مختلف عالموں کی صحبت میں حاصل کی جو کہ ان کے لئے ایک شرک کا باعث تھا غالب اور شیفتہ کی شاگردی اختیار کی شائری میں غالب خود اردو عدد کے بہت بڑا نام شائری میں غالب اور شیفتہ دونوں کی شاگردی اختیار کی اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں ان پر شائری کا رنگ چڑھ چکا تھا اور انہوں نے اپنی شائری بہترین شائری کرنا شروع کر دی تھی ان کی جو کتابیں یاد کریں غالب غالب کی اسوانی عمری جو انہوں نے لکھی ہے وہ بھی اسی حوالے سے لکھی غالب کی مفاد کے بعد انہوں نے جب دلی چھوڑ کے لاہور آگے تو وہاں پر سنجھے کہ ان کی زندگی کے ایک دوسرا ہی دور شروع ہو گیا دلی میں جب تھے تو تعلیم شیفتہ شائری کی طرف طبیعت مائل تھی جب لاہور آگے تو پنجاب وہ لپوں میں انہوں نے ملازمت اختیار کر لی یہاں انہوں نے کتابیں لکھنے کتابیں پڑھنے ان کی تصنیف و تعلیف کا انہیں کامل گیا اب یہاں پر ان کا جو تعریف ہے انگریزی عدبیات کے ساتھ ہوا ہے انگلیش لٹریچر کے ساتھ ہوا مختلف کتابیں پیارے بچے چونکہ پڑھائی کی کوئی عمر نہیں سیکھنے کی کوئی عمر نہیں تو انہوں نے اس عمر میں تقریباً یہ ٹائم بنتا ہے 1887 کا اس وقت انہوں نے انگلیش لٹریچر سیکھا اور پھر جدید طرز کی نظمِ اردو میں لکھنے کا رواج ڈالا بغالہ وہ شیفتہ کی جمشہ گردی تھی تو وہ تو غزل کا دور تھا اب یہاں پر انہوں نے جدید طرز کی نظمِ لاہور میں آکے لکھنا شروع کر دیں یہاں پر انہوں نے اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا چونکہ وہ ایک منجل ہوئے شاعر تھے ان کے جو استاد تھے وہ بھی استاد شاعر تھے اب لاہور میں انہوں نے کیا کیا شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا اور یہ بیڑا کون اٹھاتا ہے جو خود ایک استاد شاعر ہو اٹھارہ سو استاسی میں سرکار حیدرباد سے سور پہ محوار وظیفہ انہیں ملتا تھا اس میں وظیفہ انہوں کے ملنے کی وجہ سے انہوں نے جو ملازمت تھی وہ کچھ دیر کے بعد ترک کر دی اور اپنا سارا وقت کتابوں کی تصنیف و تعلیف میں صرف کر دیا ان کی اگر ہم اندازہ تحریر دیکھیں تو اندازہ تحریر میں مدہ نگاری یعنی مقصدیت پسندی جو انہیں سرسید احمد ہانگ سے ملی ان کے وہ رفاق آکار میں شامل تھے تو اپنی برسلی کی جو عوام تھی انہیں مقصدیت پسندی سے مراد ہے کہ کس مقصد کے تحت کتابیں ہم لکھیں گے کہ ہماری عوام میں شعور پیدا ہو تو یہ ان کے لکھائی کی اندازہ تحریر کی ایک خاصیت تھی کہ مدہ نگاری مقصدیت اور مضمون کو ادا کرنا یہ ان کے اہم اہم خوبیاں تھی نصری تحریروں میں اعتدال و توازن اعتدال و توازن سے پیالے مچے مطلب یہ ہے کہ نہ بیجہ اختصار ہوتا نہ ہی بہت چھوٹے چھوٹے ان کے فکریں ہوتے اور نہ ہی بیجہ توالت ہوتی بیجہ توالت نہ ہی بہت زیادہ اختصار مختصر فکریں نہ ہی بہت زیادہ طویل مقام میں ان کے ہوتے ان دونوں باتوں سے بیجہ اختصار اور بیجہ توالت سے اجتناب کرتے سنجیدی اور اقلیت کے ترازوں میں جب تک لفظوں کو تول نہ لیتے تاک تاک اس تحریر کو بار بار پڑھنے کے بعد اسے شائع ہونے کے لیے نہ بیجتے تفیل اور جذبات سے بلکل دور صرف اور صرف مقصد ان کا حالی کا یہ کہ جس عوام کے لیے ہم شائری کر رہے ہیں جس عوام کے لیے ہم کتابیں تصنیف کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں ان کی صرف اور صرف اصلاح ہو حیات جعوید ان کی یہ کتابیں ہیں اور یہ جن پرسنیلیٹیز کے ساتھ انہوں نے کام کیا مریسگیر کی اہم شخصیتوں کے ساتھ انہیں پر انہوں نے ہمیں کسوانے نگاری لکھئے ہیں حیات جعوید حیات جعوید انہوں نے لکھئے ہیں سر سید احمدہاں کے متعلق یادگاری غالب یادگاری غالب انہوں نے لکھئے ہیں مرزا غالب کے متعلق حیات سادھی انہوں نے لکھئے ہیں پرشین شیخ سادھی کے متعلق فارسی کے جو ہیں مقدمہ شیر و شائری مقدمہ شیر و شائری ان کی بہترین کتاب ہے اس میں یہ سمع تنقید کی کتاب ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ شائری میں کھڑا اور کھوٹے کی پہچان کیا ہے تنقید ہے مد و جزر اسلام مد و جزر اسلام ان کی انتہائی خوبصورت اور بہترین طویل نظم ہے جو انہوں نے سر سید احمد نہا کے کہنے پر لکھی اور اسے مسدس حالی بھی کہتے ہیں سر سید احمد نہا سے کسی نے پوچھا یا انہوں نے خود کتاب میں لکھا کتاب میں لکھا کہ قیامت والے دین اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ سر سید دنیا میں کیا کر کے آئے ہو تو میں باقی کام تو مجھے یاد نہ ہوں گے ہاں میں یہ کہہ دوں گا کہ میں حالی سے مسدس لکھو آلایا مسلمانوں کے اسلامی ہسٹری پر اسلامی تاریخ پر بہترین مدردزر اسلام اکترین نظم نکھی گئی ہے تو بیٹا یہ تاریخ ہے مولانا الطاف سین حالی کا ان کی ہم وہاں کہانی کڑیں گے مرزا غالب کے اداتو خسائر کل کی ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ کہانی کے متعلق ہوگا آپ نے ان کے یہ جو ہیں date of birth date of death ہے ان کی کتابوں کے جو نام ہے یہ اور ان کی جو تعلیم کے متعلق ابتدائی طور کے متعلق جو information ہے یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں کیونکہ اسی میسے board میں آپ کو MCQز آئیں گے بہت شکریہ السلام علیکم